اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیملی کوکنگ آج ہم بنائیں گے نان خطائی وہ بھی بناوان کے پرفیکٹ اور بلکل بیکری سٹائل کی نان خطائی کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کچھ ٹپس ہیں آپ ان کو فولو کریں اور امیجرمنٹس کا خیال رکھیں تو آپ کی نان خطائی بہت ہی زبردست تیار ہوگی جیسے کہ بیکریز میں ملتی ہے تو بلکل ویسے ہی آج ہم بناوان کے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں میدہ چاہیے ایک کپ سمپل میدہ ہے جو کہ ہم بیکنگ وغیرہ کے لئے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ چک پی فلور یعنی کہ بیسن ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ اور بارک سوجی ہے یہ دو چمچ یعنی کہ دو کھانے کے چمچ بھر کے میں اس میں ڈالوں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سوجی کو سکپ بھی کر سکتی ہیں الائی جی کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے آدھا ٹی سپون یاد رکھیں بیکنگ سوڑا نہیں بیکنگ پاورڈر نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اور چھان کر ایک طرف رکھ دیں گے یہ ہمارا ڈرائے مکسر تیار ہے اس میں سے اگر آپ سوجی کو سکپ کرنا چاہتی ہیں یعنی کہ اگر آپ سوجی ایوز کر رہے ہیں تو نان خطی آپ کی دردریسی بنے گی اور اگر آپ کو سمودھ چاہیے تو آپ سوجی کو سکپ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اب ہم ایک کپ گھی لیں گے آپ دیسی گھی بھی لے سکتی ہیں اور اگر آپ سوجی کو سکپ کر رہی ہیں تو آپ گھی میں سے دو بڑے چمچ گھی نکال دیں یعنی کہ گھی کو بھی کم کر دیں اس میں ہم پاورڈر چینی شامل کریں گے ایک کپ آدھا میں نے اس میں ایک کپ ایڈ کر لیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے الیکٹرک ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتی ہیں اور ایسے ہاتھ سے بھی آپ اسے بیٹ کر سکتی ہیں مسلسل آپ نے اسے بیٹ کر دے جانا ہے دو سے تین منٹ الیکٹرک بیٹر سے اور اگر آپ اس طرح ہاتھ سے کر رہی ہیں تو تقریباً چھے سے سات منٹ آپ نے مسلسل اس کو بیٹ کر دے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے کریمی ہو جائے اب ہم اس میں جو خوشک ہمارا مکسر تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یاد رکھیں کہ گھی ہمارا روم ٹیمپرچر پہ ہونا چاہئے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے گھن دیں گے اچھی طرح سے آپ نے اسے مسل مسل کر گھننا ہے اگر آپ کو دو نرم لگ رہا ہو تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون فلور یعنی کہ میدہ مزید ایڈ کر سکتی ہیں اور اچھی طرح سے تین چار منٹ گھن لینے کے بعد یہ دو ہمارا تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اب یہ دو ہمارا نرم ہے تو ہم اسے ڈھک کر فریج میں رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ڈھک کر ہم نے اسے فریج میں رکھ لینا ہے آج کل سردیاں ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ بھی کافی ہے گرمیاں ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ سکتی ہیں اب ہم اس طرح کر کے کوئی پیزا پائن لیں گے یا پھر میٹل کی کوئی ٹری لے لیں اور اسے برش سے گریز کر لیں اس کے اوپر مکھن لگا لیں یا پھر گھی لگا لیں جو بھی اویلیبل ہو تو آپ اس کے اوپر لگا لیں یہ بٹر پیپر میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایز اس بھی اس کے اوپر نان خطایاں رکھ سکتی ہیں گھی لگا کر بٹر پیپر کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کی زردی الگ کریں گے زردی کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم پھر سے ڈو کو نکال لیں گے ڈو ہمارا بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اب ہم اس ڈو سے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے پیڑے کی طرح جس طرح ہم پیڑے بناتے ہیں تو اس طرح کے ہم نے بالز بنا لینے ہیں ہلکا سا اس طرح چپٹا کر لینا ہے یاد رکھیں کہ یہ نان خطائیاں کو اپنے بہت زیادہ پھیلانا نہیں ہے کیونکہ جب یہ بیک ہوتی ہیں تو یہ خود بخود پھیل جاتی ہیں اور اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے ہم اسے رکھتے جائیں گے بلکل پیڑے کی شیپ کے ہم نے نان خطائیاں بنا لینے ہیں ساری اور سپیس دیتے ہوئے ہم اس کو ٹری میں رکھ لیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کٹ لگانا چاہتی ہیں تو آپ اس طرح کر کے کٹ لگا سکتی ہیں چوری کی مدد سے اس سے بہت زیادہ بریک نہیں ہوگی یعنی کہ اوپر سے یہ ٹوٹیں گی نہیں بہت زیادہ اب ہم بریش کی مدد سے اس کے اوپر انڈے کی زردی لگا لیں گے اسے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے لیکن اگر آپ انڈے کی زردی یوز نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم ساری نان خطائیاں کے اوپر انڈے کی زردی لگا لیں گے اور اس کے بعد ایک بادام کو بیچ میں توڑ کر ہم اس کے اوپر لگا لیں گے یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتی تو آپ اسے سکپ کر سکتی ہیں آپ اسے ایز اس بھی بیگ کر سکتی ہیں اور کچھ نان خطائیوں کے اوپر میں اس طرح کر کے پسٹا لگا رہی ہوں تو یہ اوپشنل ہے یہ ہمارے ساری نان خطائیاں بیکنگ کے لئے ریڈی ہیں اب ہم اسے پری ہیٹ پتیلے میں بیک کریں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ اور آنچ ہماری لو ہونی چاہیے اگر آپ اسے ہائی ہیٹ پر بیک کریں گی تو یہ جلدی نیچے سے اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور یہ بیچ میں کچھی ہی رہیں گی اور ٹوٹ جائیں گی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ آپ فلیم کو لو ہی رکھیں یعنی کہ جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے تو پچیس سے تیس منٹ آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے پتیلہ میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا لو ہیٹ پر تقریباً بیس منٹ کے لئے اور یہ پندرہ منٹ بعد میں نے اس کا ڈھکن کولا تو یہ ایسے تھے یعنی کہ اس کا کلر ابھی اس طرح سے نہیں آیا جس طرح ہمیں چاہیے بیکنگ تو اس کی ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کا کلر آنا باقی ہے تو اب ہم اسے پھر سے رکھیں گے ڈھک کر تقریباً دس منٹ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ ٹوٹل میرے پچیس منٹ لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ٹوٹل میرے پچیس منٹ لگے ہیں اس کو بیک ہونے میں پیچھے سے کلر بھی اچھا آ گیا ہے اب ہم اسی ٹری میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ ہم اسے ایسے ہی تھنڈا کر لیں گے ٹری میں ہی اور اس کے بعد اسے کسی وائر ریک پر رکھ لیں گے وائر ریک نہیں ہے تو آپ کسی چلنی کو الٹا کر کے اس کے اوپر بھی رکھ سکتی ہیں اور تین سے چار گھنٹے بعد آپ اسے سرف کر سکتی ہیں تو یہ اچھے سے خستہ ہو چکے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کتنے خستہ ہیں اور پیچھے سے بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اگر آپ نے اس کو اوون میں بیک کرنا ہو تو آپ اسے اوون میں ون سکسٹی ڈگری پر بیس سے پچیس منٹ بیک کر سکتی ہیں تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ریسیپی کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ